موسیقی اپنے لہو اسی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت بیش کرتے رہے جلے ہوئے خیموں سے ایک ماتن کی گون جائی جو ہر ازادار کے دل کی تمنہ بنی کربلا میں انسان سازکار خانے میں ایسے سانچے بنے جس میں آج بھی بہت سے افکار ڈھلتے ہوئے اپنی خلقت کی وجہ کا سبب جو ہے وہ عزائے حسین کی صورت میں دنیا کو بتا رہے ہیں انہی عاشقوں میں سے انہی محبت کرنے والوں میں سے ایک محبت کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے مخلص اور سچے عاشق پاکستان کی شہر راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے مرزا نومی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے محبت اور ماتم اس انداز میں ان فرادیت کے ساتھ درپا کیا کہ معصومہ شام کی سنت معصومہ شام کی یاد اپنے چہرے پہ ایسے سجائی کہ اپنی بنائی کو این اللہ کے بیٹے کو نظرانہ کر دی میری مختصر ملاقاتیں راولپنڈی کی مجالس میں ان سے رہیں لیکن افسوس کہ کہیں بھی کوئی تفصیلی ملاقات ان سے نہ ہو سکی ایسا عاشق جو چوبیس محرم اور چوبیس سفر کے مجالس کا اور جلوس کا بانی تھا مالی کی بارگاہ میں چلا گیا امام حسین علیہ السلام کے قرب میں ہوگا شہزادی کی خلد بھری میں ہوگا اور ہماری دعا ہے کہ جب سرکار ظہور فرمائیں تو سرکار کے ناصرین میں انہیں دوبارہ اٹھایا جائے اور ہماری ان سے دوبارہ ملاقات ہوں سلام علیکم یا حلی رہ السلام مزہ زہیر حضر نومی مرہوم فخر ماتمیاں فخر زوار مرکزی ماتمین دستان ہر ماتمین دستگی جان بے روس ماتمین ہر ہاتھ عقیدت سے مارنے والا ماتمین اور ہر حال میں ماتم کو پریفرنس دینے والا ماتمین آج ہم میں نہیں نومی بیٹو ہم سے بشرت قریباً ایک سال ہو چلا ہے اور آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب وہ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ماتمداری میں جایا کرتے تھے جنون کی حد تک جس کو شوق کہتے نا اس کو ماتم کرنے تھا اور ساتھ ہمیں بھی ماتم سے کھانا اور بتانا کہ پیزن کس طرح کرنا ہے جو چیز بھی ماتم سے ریٹیٹڈ ہے ہر صورت میں انہیں نے وہ کار کے لپ چھوڑتے ہیں مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ جب میں کافی چھوٹا تھا اور اس ٹائم نومی بھئی بہت یانگ تھے اور دستے سے بھی پہلے کی بات یہ آپ کو بتا رہا ہوں اور اس زمانے میں بڑے بڑے ٹیپس لے کر جانا گہور جانا انہوں نے اور چھے مانوں کو پہنچ جانا ہر صورت کوشش کرنے کے ساتھ مارو بھی داری کیونکہ گوارلمنٹی کا کی پروگرام ہوتا تھا اس کے اوپر ہم نے وہ نیا نوحہ پڑھنا ہوتا تھا اس پنڈی کو بزن سے متعارف کرانے والے کچھ شخصیات ہیں جن میں مرزا عاشق صاحب ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اسی طرح شیخ عطا الہی صاحب نوحے کی حد تک ان کا بہت بڑا رول ہے اور نومی بھائی کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہر حال میں کوئی بھی جلوس ہو جب بھی بزن ہونا ہے تو اس کے اندرہ نومی بھائی نہیں بزن اٹھانا ہے پنڈی میں اگر بزن کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا سوالی پیتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندرہ نومی بھائی کا ذکر نہ ہو نومی بھائی سے اکثر ہماری بات چیت ہوگا کرتی تھی ماتم کی حوالے سے اور جب بھی ان سے اس بات پر ذکر ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میری دل کی حسرت ہے کہ میرا ایک ہاتھ بھی جو سینے پر پڑتا ہے اگر وہ جناب سیدہ اسلام علیہ علیہہ اس کو قبول کرنے تو میری آت پتوسر سمجھ جائے گی مجھے آج بھی یاد ہے جس دن انجو منجوانی صاحب کی زیادر اعتمام سیٹرے ٹاؤن میں ماتمداری تھی اور پرسے کا اعتمام نہیں تھا صرف نوخانی کر دی تھی لیکن جب ہمہاں پر پہنچے حالانکہ نومی بھائی کے دن طبیعت بہت زیادہ خراب تھی پہلے سے بی پی ان کا ہائی رواب تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ماتمداری ضرور ہوگی اور ماتم کے دوران بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی لیکن اس شخص کی عظمت کو سلام ہے کہ اس نے سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ماتم کو جاری رکھا ماتمداری کے بعد جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہم انہیں فوراں ہسپٹر لے کر پہنچے جس طرح پہنچے ہمیں ہی پتائے اور جب ڈاکٹرز نے کہا کہ کچھ ہونی سکتا تو وہ لمحہ ہمارے لئے بہت ہی مشکل ترین لمحہ دا زندگی کیا کہ اتنا بڑا نام اچانک سے کچھ سیکنڈ میں ہمارے ہاتھ سے ہمارے سانے چلا گیا ہوئی اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں اور جب یہ خبر زبان زد عام ہوئی کہ مزر صاحبان ہم میں نہیں ہے تو کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو عشق بار نہ ہو خواہ وہ ہمارے دستے کا ہو یا کسی بھی سنگت کا ہو نومی میں جیسے ماتمی سدھیوں میں ایک عدادوں پیدا ہوتا اتنا بے روحسن ماتمی اور حقیدت والا ماتمی میں شکر بزار ہوں تمام احباقا جو انہوں نے اپنا 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 ادا کیا اور جناس میں شرکت نہیں اور آخری سلمات میں شرکت نہیں باہر زلاج دوزار اکیس انہوں نے دوپیر دو ایک بجے کی ٹائم مجھے انہوں نے کال کی اور کال کر کے انہوں نے ایک صدر میں ایک جگہ مجھے بلائیا اور وہاں پر اپنے بہت قریبی دوست مون شہی جی کے ساتھ موجود تھے ایک جنازہ اٹینڈ کرنا تھا انہوں نے مجھے میں نے ان کو وہاں سے پک کیا اور ایسے اکثر وہ میرے ساتھ گفتگو پہتے تھے گاڑی میں لیکن اس دن وہ بہت خاموش تھے اور طبیعت ان کی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی جنازہ گاہ وہاں سے میں جب میں ان کو لے کے پہنچا تو ایسا تھا کہ ہم مدرجندی پہنچ گئے تھے اور جنازہ آنے میں کچھ دیئے کچھ ٹائم میں نے ان کے ساتھ وہ آخری باق جو ہے وہ گزارا پھر ان کے ایک بہت قریبی دوست اور میرے تایا ملک اصد صاحب پس ہون آیا اور انہوں نے ان کو وہاں سے پک کیا تو بس نکلتے ہوئے انہوں نے چاند ایک مجھے باتیں کہیں تھی وہ یہ تھی کہ میں گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے جنازہ پڑھ کے نہیں جانا تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ میرے کچھ دوست گھر انتظار کر رہے ہیں میرا تو میں ان کے ساتھ جنازہ پڑھنے گاڑی جو ہے وہ کھڑی کر کے جنازہ پڑھنے آ جاؤ گا تو انہوں نے مجھے ایک آخری جملہ کہا تھا کہ پھر تم باب میں جنازہ پڑھ لے گا تو اس وقت یہ میرے بہنوں کو معنی بھی نہیں تھا کہ جو باب میں میں نے جنازہ پڑھنا ہے وہ انہی کا پڑھنا ہے جو وہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے میں اس وقت وہ سمجھا نہیں لیکن وقت کے ساتھ 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 رات کے ٹائم میں سونے کی اس وقت تیاری کر رہا تھا اور مجھے میرے چاچو کا فون آیا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ طبیعت بہت خراب ہے تو آپ ہسپٹل جلی سے آجیں اور انہوں نے مجھے جب بتایا تو اس وقت مجھے میرے بہم و بمان میں بھی یہ بات نہیں تھی بس میں وہاں سے نکلا کچھ دوست میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا چاچو نے کہ آپ ان کو ساتھ لے گئیے گا کیونکہ تب یہ بہت زیادہ خراب ہے بس جس وقت میں ہسپٹل میں انٹر ہوا تو ایک قرآن وہاں بے باپا تھا اور ایک ایسا مدر تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا بس یہ ہی کچھ میرے آخرین ان کے ساتھ آخرین دل کے لمحہ جس وقت یہ خبر پیڑی میں پھیلی تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رات کا کون سا پہر ہے لوگ جس وقت ہم ان کا جنازہ لے کے گوازمالی پہنچے تو ان کے تمام چاہنے والے پورے راوٹنڈی سے موجود تھے اور ہر آنکھ عشق بار پین گیا ان کا جنازہ ایک دن بعد کیا گیا لیکن تمام لوگ جب تک ان کی تقسیم کی گئی تب تک تمام لوگ اپنے ضروری کام چھوڑ کے وہاں پر موجود رہے ان کی تقسیم کے ایک دن بعد کا واقعہ ہے کہ میرے چاچو کو فون آتا ہے اور ایک شخص نہ اپنا تعرف کرواتا ہے اپنا اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نومی بھئی کو مولا کے حضور دیکھا ہے کربلا میں امام حسین کے حرم میں دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ کال بند کر دیا وہ ایک اتنے بڑے عظیم ماتنی عزدار تھے کہ لوگ ان کے انگوٹھیاں ان کے لباس لوگ ان کی جوتھیاں تک اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے زیبرات کے طور پر سے یہ لوگوں کی محبت کا اتقاد ہے انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کے عزداری امام حسین سے اتنا کیا کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا ان کی آنکھوں پر دون آنکھوں پر پٹی لگی تھی اور اس کے باوجود وہ پاک بیبی کے گام میں موں کا ماتم کر رہی تھی ہمیں آج بھی ماتمی حلقوں میں ان کی صدا کی ان کی آواز کی کمی محسوس ہوتی ہے مجھے سب سے زیادہ اس بات پر فقر ہے کہ میں ایک بہت بڑے بہت بڑے ماتمی عزدار زنجیر زن اور ایک امام حسین کے سچے عاشق میں ان کا بیٹا ہوں مجھے سب سے زیادہ اسی چیز پر ہے رہیر حیدر میرا بیٹا نومی کی نام سے مشہور ہے اور فقر ماتمیان کہا جاتا ہے اس کو کچھ بچپن سے ہی بہت ماتم کا شوقین تھا عزداری میں اس کا بہت نام بعد میں تو اتنا نام ہو گیا کہ حیرانگی میں خود حیران تھی کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں میں بھی فقر کرتی ہوں اس باتے تو اس کو اس بات کا بہت ہی شوق تھا اور پہلے اس کی نوکری ایسی تھی کہ وہ ٹور کرتا تھا وہ ساری رات وہاں یہاں سے ماتم دادی کا نہیں وہاں سے صبح اٹھ کے ٹور پر چلے جانا پھر وہاں سے آ رہا ہے پھر شام کو آیا گھر بیٹھا کھانا وانا کھایا پھر میلیس میں چلا گیا تو ایسی اس نے زندگی بزاری ہے اور اب جو اس کی جوگ تھی اب بھی یہی آدم تھی بینک کا جب آنا ہے اس نے اور اس نے کلے جانا ہے اور پھر رات کو دو بجے تیز بجے آ رہا ہے آیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے سوئے اور پھر نماز ہی بہت بہت ماشاءاللہ پڑھنے میں نماز اس کا بہت ہے کہ ہم لوگ جب صبح ازان ہوتی تھی ہمارے پاس سو رہا ہے تو ازان ہو رہی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم اٹھنے میں ذرا بیٹھے ایبو کر رہے ہیں کہ ابھی اٹھیں ازان ہو رہی اٹھنے اس نے ازان لاؤڈ سپیکر کی کھڑ کھڑ ہونی اور اگدام اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا تو میں کہتی سی مجھے اس بات کا بڑا ہو ہے کہ نماز کے لیے اگدام اس نے ذرا بھی دل میں بنی رکھا کہ میں تھوڑا سر لیٹ جاؤں یا دو منٹ بعد اٹھوں یا سوستی کروں تو اگدام فٹا فٹ اٹھ کے مزید کی طرف بھاگتا تھا تو نمازی بھی بہت اور ماتمی بھی بہت اور مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس مجھے اپنی تربیت پر بھی فخر ہے کہ میں نے اس کو تربیت دیر نام حسین پر قرمان ہونے والا زنجیر ماری تو اتنی رج کے ماری ہے کہ کسی اور ماتم دکھی ہے تو میں نے نہیں دکھا میں دیکھتی ہوں اور بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سب بڑے اچھے کرتے ہیں لیکن جیسا ہاتھ یہ مارتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کتنا زور سے اس کا ہاتھ مارتا ہے کہ خود ہل کر رہ جاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے پخر ہے مجھے اس پات پر کہ مولا اس کو اس کا عجر دے اور اس کو پہنچا مقام دے تو اس کے صدقے سے میری بھی بخشش ہو اپنے دیوئے دعا کرتا موسیقی 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 شاہد مر کے بازاریں آنا حسن کو اجلے ملبوس کو مت کا فن مان دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آر جو وہ گھڑے آگئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو